موسیقی اور انٹرنیشنل تمام ایشیوز پر بات کروں گا کیونکہ میں بنوں گا آپ کی آواز صرف رسائی پر کیونکہ ہم بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمارا ملک پاکستان جیسا کہ بہت سے مسائل کا شکار ہے یہ کہنا شاید درست ہوگا ہمارے ملک پاکستان میں وسائل سے زیادہ مسائل ہیں ایلیٹریسی ہو انرجی کرائیسز ہو کرپشن ہو پورٹی ہو انٹرنیشنل انٹرفیرنس ہو ٹیرریزم ہو یہ تمام مسائل اروج پر ہیں آج کے ہمارے اس شو میں ہم نیشنل انٹرنیشنل تمام ایشیوز پر بات کریں گے ہمارے گیسٹ جو کہ کسی تعرف کا محتاج نہیں نائنٹین سکٹی ایٹ جولائی ٹویٹی ون نارو وال میں پیدا ہوئے سکولنگ ان کی راولپنڈی کی ہے نائنٹین نائنٹی فائیب میں اپنا کیریئر کا اغاز کیا جو ان کی فرسٹ ایلبم ریلیز ہوئی چیریٹیبل اورنیزیشن بھی رن کر رہے ہیں سہارا لائف ٹرسٹ کے نام سے ان کے ہسپیٹلز بھی ہیں سگرہ میڈیکل کمپلیکس اور ٹو تھاؤزن تھرٹین کا انہوں نے جنرل ایلیکشن کانٹیسٹ کیا پی ایم ایلین کی ایک بہت بڑی شخصیت احسن اقبال صاحب کے مقابلے میں اور یہ ان کا پہلا ایلیکشن تھا جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں اور انہوں نے اس میں بہت پروگریس شوکی پبلک کا ٹرن آؤٹ بہت آیا یہ فرس ٹائم ایک ایسے بندے کے خلاف الیکشن لے رہے جو برسوں سے سیاست میں جا لیکن فرس ٹائم ان کو پبلک کی طرف سے اتنا اچھا ریسپونس ملا ہمارے آج کے گیسٹ عبرال الحق صاحب جو کہ کسی تعریف کا محتاج ہے السلام علیکم جی والیکم السلام علیکم بہت شکریہ سر کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ زہین ایک دو چیزیں میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی جو ورکن تھی ایک تو یہ رانگ انفرمیشن میں آپ کی پلیس اف برد اور آپ کی پلیس اف برد کرنا چاہتا ہوں نارو وال کی ہم ہیں با اوجداد بٹر آج اچھا با اوجداد اچھا بہت آج اچھا ہوں با اچھا بھر اچھا اچھا بہت آج اچھا اچھا گے سر اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا دولت شہرت عزت اس کے باوجود بھی آپ پولٹکس میں آگے انسان یا عزت کے لیے آتا ہے یا شہرت کے لیے آتا ہے دولت بھی اللہ نے آپ کو دیئے پھر پولٹیکس میں آنے کی کیا انٹرنیشن آپ ایک فگر سے آپ کافی لوگ آپ کو لائک کر دے تو پولٹیکس میں آنے کی کیا وجہ ہوئی دیکھیں تاثر بڑا یہ غلط ہے اور یہ رواج بھی بہت غلط ہے کہ ہم کہیں کہ ہم صرف عزت حاصل کرنے کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے پولٹیکس میں آئے ہیں موسٹلی لوگ جیسے آپ نے کہا کہ انفورچنیٹلی انہی دو وجوہات کی بھی نہ پراتے ہیں اور پھر ان کی پرفارمنس بھی اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے اور پھر وہ ملک کی ترقی کی طرف بالکل کیونکہ ان کی پریوریٹی نہیں ہوتی تو اس وقت توجہ ہی نہیں دیتے پولٹیکس کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کی خدمت ہے صرف خدمت تو آپ آلیڈی کر رہے تھے آپ اپنے ٹرس چلا رہے تھے ہسپیٹل چلا رہے تھے تو ایک دم سیاست کا خیال بڑے پیمانے پر تبدیلی سیاست میں آئے بغیر نہیں آسکتی اب اپنے طور پر کام کر سکتے ہیں اب رار ایک زندگی میں ایک ہسپتال بنا لیا ایک میڈیکل کالیج شاید دو چار اور بھی بنا لوں دس بنا لوں گا مگر بیس کروڑ عوام کے لیے ہیلتھ کی سیچویشن کو بہتر کرنے کے لیے شاید ایک حکومت کا کام ہوگا کہ وہ اس کے ایک منسٹری جو ہے وہ کر اچھے سٹیپس لے وہ کر سکتی ہے ویجنری منسٹر کا کام ہوگا کیابنٹ میمبر کا کام ہوگا تو اس کے لیے پھر اس طرح کے باقی ڈپارٹمنٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومتیں ہی ایسے بڑے کام کیا کرتی ہیں ملک میں تو اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولٹیکل بڑی تبدیلی کے ذریعے ہی ملک میں بہتری آ سکتی ہے آپ نے شروع میں ایک چیز کی جس سے میں تھوڑا اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان میں مسائل زیادہ اور وسائل کام ہے پاکستان میں وسائل بے شمار ہے لیکن انفورچنیٹلی وہ مس مینجڈ ہوتے اور ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا اور وہ اگر صرف ایکسپلائٹ کر لیے جائیں تو وہ دنیا میں کسی ملک سے بھی کام نہیں ہے ہمارا ملک سو وہ مس مینجمنٹ آف داری سورس اور بہت ساری پارٹی سے پی ایم ایل این تھی پیپلز پارٹی تھی ایم کی ایم تھی جماعت اسلامی تھی بہت ساری پارٹی سے وای آپ نے کیوں چوز کیا پیٹی آئی کو کیا آپ لوگ کیا آپ کی آپ کو اس کی ان کی ایڈیالوجی پسانت ہے باقی ہوگئے کس باقی پارٹی سے کس نہ ڈیفرنٹ لگے جو آپ نے پی ٹی آئی جائن کی دیکھیں میں ارس کرتا ہوں کہ باقی پارٹیز کو ایک تو ہم دیکھ چکے ہیں ان کے طرز سیاست کو دیکھ چکے ہیں اور ہم ٹی وی پہ ہونے والی ڈیبیٹس کو بھی سن چکے ہیں اور اس میں یہ سارے لوگ دوسرے کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ سارے کرپٹ تھے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کامپیٹنٹ تھے جو کام کرنے چاہیئے تھے وہ نہیں کیے توجہ عوام کی فلاہ و بہبود کی بجائے اپنی جیبیں بھرنے کی طرف تھی تو پھر کیا پیچھے رہ جاتا ہے کہ ان کا کونسا سٹرانگ پوائنٹ ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے عمران خان صاحب کی حکومت تو ابھی آئی نہیں تھی اور انہوں نے جو اتنا بڑا عوام کے سامنے اظہار کیا کہ وہ ایک بڑی تبدیلی لے کے آنا چاہتا ہے ملک میں وہ اس نعرے نے ہمیں بڑا متاثر کیا پھر ان کے کیریکٹر نے یہ وہ ایک آنسٹ آدمی ہے اور ایک آنسٹ آدمی اگر ہو اگر اتنا کامپیٹنٹ بھی نہیں ہوگا تو پھر بھی وہ ڈیلیور کر جائے گا کیونکہ اس ملک کے اندر روزانہ بارہ سے سولہ عرب روپے کی کرپشن ہو رہی سو اگر ہم صرف اسی کرپشن کو ہی روک لیں اور وہ ابسٹیننس میں آجائے کہ ہم ابسٹین فرم دوئنگ دیٹ کرپشن تو ہی آپ سوچیں ملک کا کتنا سرمایہ بچ جاتا ہے اور پھر وہی چیز ثابت بھی ہوئی کہ خیبر پختونخواہ میں آپ دیکھ لیں کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے بھی کہا کہ سب سے زیادہ کرپشن کے اوپر جو روک آئی ہے وہ وہاں پر آئی ہے پولیس کے اختیارات بڑھیں اور بے شمار چیز لیکن دیکھیں ہیلتھ ایشیوز ابھی بھی خیبر پختونخواہ میں ہیں تھانہ کلچر بھی ابھی بھی کافی حد تک قائم ہے ایمپروومنٹ ایس اٹھوسترہ نہیں آئی کہ ایک عرصے سے بگڑا ہوا صوبہ جو ہے دیکھیں سو فیصد تبدیلی اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ اوور نائٹ نہیں لاتا سکتے اس میں وقت لگتا ہے لیکن آپ کی جو سنسئر پولیٹیکل ویل اگر سامنے آجائے تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا ایک کامل داخل ہوتا ہے اور جو باقی صوبہ میں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتی تو اگر اس طرف رائٹ اقدام لینا شروع کر دے حکومت تو عوام سیٹسفائے ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اتنے بگڑے ہوئے عرصے سے بگڑے ہوئے نظام کو بہتر بنا دموکرسی to the people for the people by the people لیکن ہمارے یہاں پر پاکستان میں دموکرسی کی کنسپ کو مسیوس کیا جا رہا ہے مطلب جو ایک غریب غریب عوام ہے وہ اگر ایک بچہ ہے جس کے جس پہ تن پہ کپڑا نہیں ہے سر پہ چھک نہیں ہے پاؤں میں جوتی نہیں ہے اس کو کیا لگے دموکرسی ہے اسی کو تو سب سے زیادہ لگنا چاہیے اگر وہ اپنی تبدیلی چاہتا ہے آپ نے صحیح فرمایا کہ دموکرسی حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی آئی نہیں اس لیے اس کے اصل سامرات بھی سامنے نہیں آئے جب آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا تو وہ بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرز حکومت کا یا تو پوری ڈکٹیٹرشپ ہو جائے یا پوری ڈموکرسی ہو ڈموکرسی کے اندر آپ نہ دھونس دھانگلی کر سکتے ہیں نہ آپ نائنصافی کر سکتے ہیں اس میں ادارے آزاد ہوتے ہیں اگر کوئی کرپشن کرے تو نیب جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے نیب نہ آئے ایف آئی اے سامنے آ جاتا ہے ایف آئی اے نہ آئے آپ جب عدالتوں میں جاتے ہیں عدالتیں انصاف کرنا شروع کر دیتی ہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سوو موٹو نوٹس لے لیتا ہے لیکن یہاں ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ جتنی مرضی کرپشن کر لیں یہ ادارے خاموش بیٹے رہتے ہیں ان کے اوپر ان کا پورا کنٹرول ہوتا ہے خان صاحب کا عمران خان صاحب کا نیب سے یہ سٹارٹ سے یہ اختلاف رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی مطلب ان کو ٹرسٹ نہیں رہا نہ ان کو نیب پر ٹرسٹ ہے نہ ان کو الیکشن کمیشن پر ٹرسٹ ہے ایف آئی اے تو بہت دور کی بات ہے یہ ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ آزاد نہیں ہوتے ہمارے ہاں ڈیموکریسی میں دوسرے ملکوں کی ڈیموکریسی میں ادارے آزاد ہوتے ہیں وہ نہ تو اس طرح سے پولیٹیشنز ان کو لاکر لگاتے ہیں نہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیشنز ہمیں کل کو اٹھا کے باہر پیکیں گے آپ کے سامنے نادرہ کے چیرمن کو کس طرح رسوا کر کے یہاں سے رخصت کیا گیا اس کی بچوں کو تھریٹس لگائے گئے کہ تمہیں ابڈکٹ کر لیا جائے گا کڈنیپ کر لیا جائے گا تو ادارے کیا خاک آزاد ہوں گے ایف آئی اے کیا خاک آزاد ہوگی جو کام کرے گی اب یہ جو پاناما لیکس والا چرچہ ہے اگر دنیا میں کسی ملک میں بھی یہ ہوا ہوتا اور ہم نے دیکھا لوگوں نے ریزائن بھی کیا اور اس کے اوپر بہت ردعمل بھی آیا ہمارا پرائیم نسٹر تو دنیا میں فرسٹ آیا کرپشن میں یہاں پہ تو ایف آئی اے کو سامنے آنا چاہیے تھا نیب کو سامنے آنا چاہیے تھا سو او موٹو نوٹیس ہی لے لیتے چیف جسٹس اور جب عدالت میں ہم گئے تھے تو عدالت کو وہ والا مصفت رسپانس بھی دینا چاہیے تھا جو انہوں نے ایک طرح سے دیا بھی مگر انفرشنیٹلی ان اداروں میں سے نیب ایک میجر ادارہ جس کو سامنے آنا چاہیے تھا اچھا ابراہ بھائی دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا جو کلیم تھا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جوڈیشل کمیشن بن گیا اس کے بعد بھی یہ لوگ پھر سرکوں پہ پھر اعتجاج دھرنا لانگ مارچ کیا ہر چیز ہر مسئلے کا ہر دھرنا اعتجاج لانگ مارچ ہے کیا اب اصل میں وہی سوال بار بار کر رہے ہیں دیکھیں جب یہ ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو ایک پولیٹیکل ورکر کہاں جائے گا ہم پہلے حکوم ہم پہلے عدالت میں جاتے ہیں عدالت سے ہمیں جھنڈی دکھا دی جاتی ہے پھر ہم کسی اور ادارے میں جاتے ہیں وہ اگر ہمیں ہس کے دکھا دیتے ہیں اس کا سلوشن اف کورس دیکھیں پبلک اویرنس ایک پولیٹیکل ورکر اور کیا کرتا ہم کوئی پستول تو نہیں نکال سکتے ہم صرف سڑکوں پر آ سکتے ہیں جو ہمارا آئینی حق ہے اور اس کے مطابق ہم لوگوں کو پریشرائز بھی کرتے ہیں اور کم از کم لوگوں کو ڈیموکریسی کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ حق تھا یہ آپ سے چھینا گیا آئندہ بھی چھینا جائے گا اس کے لیے آپ کھڑے ہوں میرے اور آپ کے ٹیکس پہ حکم نانی آیاشی کرتے ہیں پانچ سال کا ٹینیور پورا کر کے چلے جائیں گے کیا آپ کو کوئی انکلوشن کوئی چلے جائیں تو پھر تو چلو خیار کوئی نہیں پانچ سال میرے اور آپ کے ٹیکس کی پیسے سے آیاشی کر کے چلے جائیں پیسے تو میرے اور آپ ہم سب کے ساتھ میں چلے کی در جائیں جاتے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے پانچ سال میں اتنا کچھ بنا لیں گے زرداری سب چلے گے کچھ نہیں ہوا اب یہ بھی پانچ سال بعد اگر کرپشن سے اپنے اکاؤنٹس بڑھ لیں گے میں کہتا ہوں ڈیموکریسی میں سبر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اس طرح تو ایک بہت جواز پیدا ہوتا ہے کہ روز اگر میں کہوں بارہ عرب کی کرپشن ہو رہی ہے تو میں فوج کو دعوت دے سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کرپشن کو روکنے کے لیے آ جائیں یار چھوڑیں ہر چیز کو ان کو مقابو کریں ایک جواز یہ بنتا ہے لیکن ڈیموکریسی کے اندر آپ کو سبر اور سکون سے کام لینا پڑتا ہے عوام کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں یہ انفرنج کیے جا رہے ہیں اس کو روکنا ہے آپ نے وہ انتظار کریں گے ہم کوشش بھی کریں گے کہ اس کو جیسے وقت سے پہلے الیکشنز والا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے پاناما کا رشن کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیا کوئی سلوشن کوئی راستہ کوئی میڈل پر نکلتا ہے وہ نظر آ رہے ہیں ابھی جو تین سپتمبر سے وہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں تائرالکازی صاحب نے بھی اس میں آپ کو سپورٹ کا اعلان کر دی ہے کل کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی پوزٹیف نکلتا ہے نظر آئے گا ہمارا کام ہے حکومت پر پریشر ڈالنا دیکھیں اور پبلک اویرنس دینا یہ دو چیزیں اور این ان کے نہ کسی ادارے کو خوف خدا بھی ہو جائے اور وہ محسوس کرے ریوٹس پینڈنگ ہیں ابھی الیکشن کمیشن میں یہ پرائم نیسٹر کے خلاف آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی پوزٹیف ریسپونس آئے گا کیا ہم میں آپ نے وہی بات کر دی کہ ہم پہلے ہر بات استعمال کرتے ہیں ہر آئینی حق استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سڑکوں پہ آتے ہیں اصولی طور پہ تو ہمیں سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیتی یہ خود بخود یہ کام ہو جانا چاہیے تھا اگر پانامہ لیکس کے بعد فیکٹس سامنے آئے تھے تو ان اداروں کو خود حرکت میں آنا چاہیے تھا ایک اچھی ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کنٹرول ڈیموکریسی ہوتی ہے اور جب وہ نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں سامنے آنا پڑے گا یہ ریٹسوٹس پڑی ہوئی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ان کا کوئی آل ہوگا اس لیے ہم اس کو پری ایمٹی بھی کر رہے ہیں کہ پرائم نیسٹر کے بیٹوں کا نام آیا پرائم نیسٹر کا نام نہیں آیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے دیکھو پرائم نیسٹر جب سے یہ کام چل رہا ہے اس وقت تو پرائم نیسٹر کے بیٹے میجر نہیں تھے دیور مائنر تو اس حساب سے تو والد صاحب کا نام بھی اس میں آ جاتا ہے اور پھر ان کے کانٹرڈکٹری بیانات بھی ہیں مریم صاحبہ کہتی ہے میرے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہے بعد میں کافی کچھ نکل آتا ہے اور بھی کچھ سامان ہمارے پاس پڑا ہے تو میرا مطلب ہے اتنی ساری چیزیں ہونے کہ باوجود پھر ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے وہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں لیکن عوام یہ یاد رکھ لیں حکمران میں آپ کو بتا رہا ہوں آج جیسے زرداری صاحب پہ کہتے تھے نا لوگ ایک زرداری صاحب پہ بھاری اور اس زرداری نے کوئی نہیں پھڑ سا تھا ویکھرہ نکل گیا کشمیر کا الیکشن بھی جیت گیا فلانا بھی جیت گیا بلدیات بھی جیت گیا لیکن اس کے بعد دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں زرداری صاحب کو صاف کر دیا عوام جو خاموش بیٹے ہوئے تھے یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی کا ایک پہلو اس لیے یہ لوگ ڈریں کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ان کے ساتھ کیا ہونے آپ میں کافی ہوفل نظر آ رہے ہیں کہ ان کا صفائیہ ہو جائے گا کرپٹ حکمران ہوگا اچھا علصاف حسین کی سپیچ غلطی بغاوت یا غداری دیکھو غداری بغاوت اور بہت بڑی غلطی غلطی تو بہت چھوٹا لفظ دیکھیں آزے چودہ سے پناہ سال پہلے الطاف حسین نے یہ ہندوستان میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے اور ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں یہ الطاف حسین کی آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ تھی تو یہ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ غلطی نہیں ہو سکتی فاروق سٹار صاحب اگر اس چیز کو کور کرنا چاہتے ہیں کہ اس چیز کو میڈیکل اس میں لے کے جانا ہے تو یہ نہیں ہوگا اس میں لے کے جانا جاتا ہے دو صورتوں میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ حالتیں اس میں تھے کیا کہنا چاہیے اگر اس حالت میں بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں لوگ سچ بولتے ہیں بسورت دیگر جناب وہ اس وقت بہت غصے تھے میں تھے تو غصے کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان شدید غصے میں ہوتا ہے تو اس کو دیکھو اس وقت اس کا وحار کیا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے کیونکہ وہ بات اس کے دل سے نکلے گی ان دونوں صورتوں میں وہ وقت ایسا تھا کہ وہ بات ان کے دل سے نکلی اور اصل بات دل سے نکل گئی اور پھر اس کے بعد ان کا اگر پرانا ریکارڈ بھی دیکھا جائے تو وہ اسی چیز کا غماز ہے کہ وہ بار بار پاکستان کی وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں وقتی طور پر کبھی وہ فوج کو دعوت دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں اپنی اگزسٹنس کے لیے وہ ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن میں ایم کیو ایم کی عوام سے یہ کہوں گا کہ کیونکہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پارٹی پر بین لگا دے یہ آپ کی پارٹی ہے آپ کا حق ہے آپ کی پارٹی چلانا کسی کا کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آپ اچھا فیصلہ ضرور کریں آپ کا قائد جو آپ کو یہاں تک لے آیا کیا وہ واقعی اس ملک کے ساتھ سنسیر ہے جتنے آپ ہیں تو اس کے اوپر ضرور توجہ دیں اور اس کے لیے آپ کے پاس ووٹ کا راستہ موجود ہے آپ نے بے شمار ووٹ دیئے ہیں ان کو اور این ممکنہ ان کی کچھ چیزیں کمال ہوں ہلتاو بھائی کی کچھ پرشنالیٹی کے ایسپیکٹس جو ہیں جس طرح سے انہوں نے مہاجروں کو لے کر چلے ہوں کمال ہوں لیکن کیا ان کو اس ملک سے واقعی پیار ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر اور اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے میں کہتا ہوں کہ ریاکشن جو سب سے امپورٹنٹ ایم کیو ایم کے ورکہ رکھا ہے آنے والے الیکشنز میں وہ ثابت کرے گا کہ ان کو اس ملک سے پیار ہے وہ بھی ہے کہ ہم صافیوں پر کتنا وہ کراچی میں ہمارے آفیسز توڑے وہ سارے ان کے ورکرز ہی تھے آپ کہہ رہے ہوں کہ ورکرز پوسٹیف رول پلے کریں آفیسز جو اگر عوام نے توڑے ہیں تو عوام کو غم غصے کا اظہار کرنے کا حق ہے پھر بھی نہیں توڑنے چاہیے تھے لیکن اگر میرا نہیں خیال کسی اور ادارے نے توڑے اگر کسی ادارہ کو اس میں ملوث ہے تو بالکل اس کی مضمت کرنی چاہیے آپ اتا حسین کو خدار سمجھتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے بعد تمہیں میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ مجھے خود بتا دیجئے بڑی عجیب سی بات ہے دیکھو میرے گھر میں اگر لڑائی ہوگی مجھے میرے ماں باپ گھر سے باہر نکال نکلو باہر در سے گھر تو میں بہت ہی برا ہوں گا برا بھلا کہوں گا لیکن میں کم از کم یہ نہیں کہوں گا اپنے پڑوسیوں کو اے ذرا آنا میرے ساتھ میں اپنے گھر میں گھسوں گا اور اپنے امی کو اور اپنے ابو کو نہیں چھو یار یہ دیکھو آپ اپنے اپنی ماں ہے آپ کا ملک اس کے اوپر آپ کسی کو بھلاتے نہیں ہیں تو وہ جو بات جذبات میں نکلی نا وہ میرے لیے بڑی پنچنگ تھی میرے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھی اور اسی طرح پورے ملک کے لیے ہوگی ہم لوگ پیٹریارٹک ہیں ہم لوگ کچھ بھی کریں ہمارا ملک ہمارے سامنے ہماری ماں کی حیثیت رکھتا ہے اس کی طرف کوئی ایسے بات ہماری کسیت رکھتا ہے حالات نارمل ہو جائیں گے یہ وہ ان کی سوچ ہوگی ایم کی ایم کا ورکت پریشان ہے وہ سوچ رہے ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب بڑے آرٹیکلیٹ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے فلانا کیونکہ حالات ہمیں نارمل کرنے ہیں اور انہیں کہا بھائی آپ فکر نہیں کہ کچھ دنوں میں حالات نارمل ہو جائیں گے پھر اب دوبارہ آ جائیے گا ہم سنبھال لیں گے ہم یہ کر لیں گے لیکن ایک وہ اس نے کہا تھا نا چائنا پوٹ ونس بروکن can be mended but the crack remains on it ٹھیک ہے ایک دفعہ جب ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں لیکن ہمارے لوگ براڈ صاحب ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں مشرف آیا تھا مٹھائیا پانٹی مشرف گیا تھا مٹھائیا پانٹی سر وہ اور بات تھی یہ اس چیز کو نہیں بھولتے ہو یہ پاکستان کے اوپر بات ہوئی ہے پاکستان کے جھنڈے پہ پاکستان کی سالمیت پہ بات ہوئی ہے سٹیٹ ایک اہم رول ادانی کر دی ہمارے جو فیڈریشن ہے وہ پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ they will go towards the supreme court mqm کو یہ تاہیات بین کرنے کے لیے لیکن اب ان کی جو کیپنٹ میں فیصل ہوئے کہ ہم سپریم کورٹ نہیں جائیں گے کوئی عجیب سی بات ہے انہا کہ سٹیٹ کو اس کی اقلاف strict action لینا چاہیے تھا strict action کیا لے میں ان کی الطاف صاحب کی حد تک تو ڈیفنیٹلی اس چیز کا ہوں قائل کے اس کے اوپر article 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے اور وہ میرا خال ہے وہاں پہ رٹ ہو بھی گئی ہے ایکس اڈیشن ٹریٹی پاکستان اور ان کے درمیان نہیں اور وہ برطانوی شہری بھی ہیں سو سارے قانونی ایسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئی اس پہ جو بھی development ہوگی لیکن دیکھیں اب آگے کیا ہوتا جو لوگ still الطاف حسین کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا کیا status ہے وہ محبے وطن پاکستان ہے یا نہیں وہ سیاسی دان ہے بس سیاسی کارکن ہے محبے وطن پاکستان ہے یا نہیں اس کے اوپر بہت بڑا سوالی ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالی ہے نشان ہے کچھ لوگ مجبوری میں کر رہے ہوں گے کچھ لوگ خوف زدہ ہو کے کر رہے ہوں گے کچھ لوگ الطاف بھائی کے ساتھ ہوں گے منوان جیسا بھی ہے ان کو پاکستان قبول ہے تو ان کو بھی قبول ہوگا اگر الطاف بھائی کو قبول نہیں ہے تو ان کو بھی قبول نہیں ہوگا ہر طرح کے لوگ ہوں گے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک دن نعرہ لگ رہے ہیں پاکستان مرداباد مجھے تو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے پاکستان مرداباد کا ایک دن نعرہ لگ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک ہوا ہے اس کے اوپر جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے ہم تمام پاکستانی شرمند ہیں کہ یہ ایک پارٹی کے نعرہ لگ رہے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے جو شخص یہ نعرہ لگا رہے ہیں پاکستان مرداباد اسے ویری نیکس دی ان کا میر بن جاتے ہیں سندھ میں کراچی میں کیا آپ سمجھے ہیں میں نے آپ کو ارز کیا ہے نا جی کہ دو تین طرح کے لوگ ہیں ان میں بھی کچھ لوگ تو جی الطاف بھائی زندہ باد باقی سب کچھ جہاں بھی جائے اور الطاف بھائی کے ساتھ ہیں ہم کچھ لوگ اپنی سیاسی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے کچھ بھی سٹیٹمنٹ دے دیں گے اور ایک بہت بڑا طبقہ ایم کیو ایم کا جو ہے ووٹر جو ہے وہ اس وقت شدید کشمکش کا ذہنی کشمکش کا شکار ہے جو الطاف بھائی سے پیار کرتا تھا مگر اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ کیا محمد ہے پاکستان تحریک انصاف نے وسیم اخصر کو میر کی الیکشن نے سپورٹ کیا یہ ان کے اوپر کہ وہ کارکنان سپورٹ نہیں وہ عوام سپورٹ نہیں کرتی وہ پولیٹیکل ورکر سپورٹ کیا وہ پولیٹیکل ورکر میں دو باتیں کر رہا دیکھا میر بنانے والے تو آپ کے کانسلرز ہوتے جو آپ کو میر بناتے ہیں کانسلر تو خان صاحب کی انسٹرکشنز پر ہی چلیں گے وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں جو اپنے لیڈر کی جو پولیٹیکس کو ذہن پر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک عمل کرنا ہے لیکن ان کا جو قائد کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس وقت اس کے اوپر ان کی بھی کیا رائے ہے وہ اس کا اندازہ آپ اس سے نہ لگائیں وہ آنے والے وقتوں میں لگے گا اور بالخصوص جو ایمکی ایم کا ورکر ہے نشلی سطح پر اور جو ووٹر ہے انہوں نے تو الطاف بھائی پر اس کے بعد ایک بہت بڑا سوال یا نشان لگا دی سمجھنے کے ایمکی ایم بین ہو جانے شاہیے نہیں میری یہی ذاتی رائے ہے کہ ایمکی ایم ایک حقیقت ہے ایک جماعت ہے اس کو اس ملک میں سیاست کرنے کا موقع دینا چاہیے اگر اس میں سے کوئی بھی اس کا ورکر ہو یا اس کا لیڈر ہو پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کے اوپر آئینی اور قانونی جو بھی کاروائی ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا ورزن ہے کہ پاناما لیکس کی طرف سے اٹنشن ڈیورٹ کرنے کے لیے یہ عطاف حسین کا ڈیورٹ کرنے کے لیے کیا سمجھ دیں آپ پہرال جی یہ تو اس کی طرف سے آئی ہے تو میں اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اتنا براہ انٹسینل اٹنشن ڈیورٹ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے اس ملک میں کیا نہیں ہوتا کچھ بھی ممکن ہے پاناما لیکن ایک ایسا ہے کہ وہ دبے گا نہیں اتنا میں بتا دوں وہ تو آپ لوگی افرٹ سے نظر آ رہے کہ آپ اویرنس لانا چاہ رہے ہیں آپ کیا سمجھ دیں ان کا بہت بڑا سرمایہ باہر چلا گیا آپ کیسے آپ اس سے جان چھوڑا سکتے ہیں کتنے پرسن آپ لوگ اپنے وہ جو آپ کا مشن تھا پبلک میں اویرنس لانے کے اس میں کافی عطا کامیاب ہوگئے ہیں میں تو کہتا ہوں ایٹی پرسن تک ہو گیا تو ریزیلڈ ٹو ساؤزنٹیٹن کی الیکشنز میں نظر آئیں گے انشاءاللہ اچھا نیا پاکستان امران خان صاحب نے جنرل الیکشنز میں بھی نعرہ لگیا دوزار تینہ کے نیا پاکستان پھر نعرہ ادھر لگا کشمیر میں بھی نیا پاکستان کدھر گیا وہ نہیں بتا نیا پاکستان کی ڈیفنیشن کی ہے کیا چیز نیا ہے اس میں پاکستان تو وہ یہ نیا پاکستان نہیں نیا پاکستان میں سب سے پہلے تو سیاسی سوچ کی تبدیلی کا پاکستان جب تک عوام کی سوچ نہیں بدلے گی نا جی اس وقت تک نیا پاکستان نہیں بن سکتا اور امران خان کا نظریہ کا پہلا اصول ہے کہ عوام کی سوچ کو مصبت بنایا جائے عوام یہ سوچتے تھے کچھ عرصہ پہلے صاف ستھے لوگوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے سیاست ایک گندہ کھیل ہے اس میں جو جاتا ہے وہ بھی گندہ ہو جاتا ہے اس ملک کی حالات کبھی درست نہیں ہو سکتے یہاں کرپشن ہے کرپشن رہے گی اسی طرح یعنی انہوں نے گویا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا ان تمام سیاسی اور معاشی اور معاشرتی برائیوں کے سامنے امران خان نے ان کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا یہ نظریہ کا ہمارا پہلا حصول ہے کہ کھڑے ہو جاؤ ابھی امید باقی ہے خدا زمین سے گیا نہیں ہے اس ڈیموکریسی کے اندر ہم نے رہتے ہوئے اس کو درست کرنا ہے تو یہ پہلی جو چیزیں وہ امید دلا دی ہے خان صاحب نے کہ پہلی تو چیزیں درست ہو سکتی ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ اچھے آدمی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے ایک عام آدمی کو ایک میڈل کلاس والے کو ایک نوجوان کو ایک بیٹی کو بزرگ کو سب کو سیاست میں آنے کا حق ہے اور وہ اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کا بڑا سا پیٹ ہونا چاہیے اور آپ کا بہت پیسہ اور گاڑی ہونی چاہیے بڑی پھر آپ سیاست میں آئیں آپ کوئی بھی ہیں آپ اس سال تو اویرنیس اتنی پیدا ہوئی کہ نوجوان بیوٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے سارے اور سیاست ہونے لگی ہے تاکہ اس ساتھ تک کئی دفعہ تو میں کئی پارٹیوں کے اندر کارکنان کم اور سیاسی لیڈرز جو ہیں ہمیں زیادہ نظر آنے لگے کیا پتہ حقیقت کیا ہے دیکھا جائے تو یوت پی ایم این کی طرف بھی ڈائی ورٹ ہو رہی ہے پیپرز پارٹی کی طرف بھی ڈائی ورٹ ہو رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ہے اس بات میں کوئی ویٹ ہے اس بات میں دیکھیں آپ ظاہر ہے سارے کے سارے تو نہیں ہمارے ساتھ آئیں گے یہ تو کہنا بڑا نامناسب ہوگا کہ ایک بھی ادھر نہیں ہے آپ جنہوں نے جتنے وہ بنائے میں ہیں کیا کہتے ہیں ان کو لیپ ٹاپس اور وہ سارے رکشے اب یوت کو وہ بھی چاہیئے ظاہر ہے اب ان کا ذہن تو نہیں بدل سکتے لیکن ان کو لینے کا حق ہے وہ انہی کے پیسوں سے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ حصہ تک تو یہ بات درست ہے لیکن ایک بڑی تعداد اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر چکی ہے اور وہ ہر سال یعنی ہر دن جو بھی ڈیٹ آف برت ان کی آرہی ہے بچوں کی اور وہ اٹھارہ سال کے ہو رہے ہیں وہ ووٹرز ریجسٹر ہو رہے ہیں ینگ ووٹرز کو کس نہ ٹک کر رہے ہیں ینگ ووٹرز کو انہی کے لیے ہم یہ سپیچز جو خان صاحب کی ہوتی ہیں جیسے یہ میں بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ مخاطب ہوں کہ میرے جیسے لوگ اگر پولٹیکس میں آنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ یہ برہر اللہ کی یہ کیا بات کر رہے ہیں سنیں تو پہلے تو ہم گانے سنتے تھے تو میری بات تو سنیں گے تو ان کے لیے ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اٹریک کریں اور یہ میں بتا دوں کہ یہ فیس بک کی جنریشن ہے یہ فیصلہ جانا یہ اپنا ہی کرے گی یہ ایک انفلوینس نہیں ہوگی فرین فالنگز کی وجہ سے جو آپ کے فرین سے ان کی سجیشن ان کی ان کے سپورٹ پہ آپ پی ٹی آئی جوائن کی یا عمران خان صاحب نے خود آپ کو پی ٹی آئی جانا نہیں میں تو خود اپنے حالات ملک کے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا اور بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا اور الحمدللہ میں اس پہ خوش ہوں کہ یہ مطمئنوں کے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا اور وقت پہ کیا تھا کوئی بھی نہیں میں چھوڑوں گا نہیں پی ٹی آئی کوئی حالات ایسی میں کوئی اور پارٹی نہیں جوائن کروں گا فوریور پی ٹی آئی میں کوئی اور پارٹی نہیں جوائن کروں گا فوریور پی ٹی آئی ہاں انشاءاللہ اچھا نو اون از اببو بیفور دلاللہ چیف جسرز آف پاکستان افتخار محمد چولی صاحب کے بیٹے ان کے اوپر کرپشن کے سکیمز آئے بائزد بڑی ہوگے فائل بند ہوگی غریب کے لیے کانون امیر کے لیے کیا سمجھ دے آپ خان صاحب جب چیف جسرز سٹنگ دے تب بھی خان صاحب ان کے خلاف تھے لیکن ابھی خان صاحب ان کے بارے میں کوئی کوئی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں آرہی افتخار چولی صاحب کے بارے میں کس کس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے پبلک ایکسپیکٹ کر رہی ہے امران خان صاحب سے جس سے آپ نے کہا یوت کوششن کر دی ہے کہ ایک ملکہ چیف جسٹس جس کے اوپر سب سے بڑی رسپونسیبیلٹی ہے کہ انصاف کرے اس کا بیٹا ایک ریل سٹیٹ کے کنگ کے ساتھ ڈیلز کر رہے کس ریل سٹیٹ کے کنگ کے ساتھ ڈیل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے مگر بارحال اس کے اندر سارہ سرٹن کیسز اور جو بھی کہ جی میں یہ کروا دوں گا اور آپ کو ہی نہیں کر لیتے ہیں میرے ابو سے بات ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے تھی اور میں آپ کو یاد دلا ہوں ایک میں بچہ تھا جب میں نے کھانی پڑی تھی کہ انگلینڈ کے اندر ایک جج نے ایک بار رشوت لی تھی اور وہاں کے بادشاہ نے اس کو سکنڈ کر دیا تھا الائیو یعنی اس کی خال کمر سے پوری اتار کے ایک پیچ بڑا سا اور اس کو نمک لگا کے پہلے سیو کر لیا اچھی طرح اور پھر اس کی ایک سیٹ کا کشن بنایا گیا تھا جس کو جج کی کرسی کے نیچے رکھا تھا تاکہ ہر آنے والا جج یہ سوچے کہ میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اس کی خال ایک ایسے کرپٹ بندے کی تھی کہ جس کی جس کو جس کی خال وہ دھیڑ دی گئی تھی اور تاکہ کوئی آئندہ آئندہ رشوت نہ لے اس طرح کا کام نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں کوئی اس طرح کی مثال دینے کی رکم کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس جمہوریت ہے جب تک تو یہ بادشاہت والا کام ہو نہیں سکتا تخت لاہور کے بارے میں کیا بھی آہ تخت لاہور آہ اب تخت نہیں رہا اب وہ عوام آہ کا اپنا ایک شہر ہے ایک زلہ ہے اور جو عوام کی طاقت سے انشاءاللہ آگے اپنے سیاسی فیصلے کرے گا آہ اس پہ کسی کی حکمرانی نہیں چلے گی اب چاہے وہ تین تین منزلہ سڑکیں بنا دیں کیونکہ عوام ہس رہے ہیں ان پہ اب دیکھیں آپ جب تک دیگر شہروں میں دہی علاقوں میں کسبوں میں ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے اربنائزیشن ہوتی رہے گی لوگ وہاں آتے رہیں گے تو چار چار منزلہ سڑکیں بھی بنا دیں گے تو وہ بھر جائیں گی ٹرافک پھر بھی بلوک ہو جائے کیونکہ آپ سارا کچھ تو لاہور میں کر رہے ہیں آپ کو جہاں کرنا چاہیے تھا جہاں سے لوگ ادھر آ رہے ہیں وہاں آپ نے کیا ہی نہیں تو یہ دور اندیشی نہیں ہے یہ صرف دوہزار اٹھارہ تک کی دوڑ ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیس کرائیں گے لوگ اس سے بہت آگے جا چکے ہیں کشمیر الیکشنز میں نیا پاکستان کے ذریعے دیکھیں اس طرح کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں حکومتی پارٹی جیتی ہوتی ہے مجھے بتا لیں زرداری صاحب کوئی زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا بلدیات بھی سارے جیت گئے تھے کشمیر بھی سارے جیت گئے تھے لوگوں کو کام ہوتے ہیں ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں وزیراعظم نے اپنی تقریر کے دوران خود تسلیم کر لیا کہ ہم نے رشوت دیا یاد ہے آپ کو تقریر کے دوران کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایمینیز آتے ہیں وہاں کے وہ کہتے ہیں سر ہم نے لوگوں سے بڑے بڑے وعدے کر لی ہیں تو میں نے کہا کوئی نہیں کر لی ہیں میں پورے کر دوں گا کری جاؤ وعدے تو وہ تو وعدے کر سکتے تھے ہمارا کینیڈیٹ کون سا وعدہ کر سکتا تھا ان کے پاس کون سا بجٹ تھا یہ تو الیکشن کمیشن روز سے خلاف نہیں ہے کون سی حد میں رہتے ہوئے کون سی چیز ہوئی ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں اصل ڈیمارکریسی نہیں ہے پاکستان میں میرے اور آپ کے خون پسینے کی کمائی سے سیاستدان عیش کریں لوٹ بار کب تک چلے گی جب تک میں اور آپ ان کو روکیں گے ہم تو روک رہے ہیں لیکن آخر کب تک چلے گی اس نے کہا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا ویسے نہیں بدلے گا پی ایم 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 کے بھی کافی لوگ ہیں کیبنیٹ پہ بھی کافی پی ایم ایم کی کیبنیٹ پہ بھی کافی لوگ ہیں جو اس حاگ ڈار صاحب کو پسند نہیں کر رہے ٹیکس پہ ٹیکس ٹیکس پہ ٹیکس ٹیکس پہ ٹیکس کیا بنے گا پیسہ جا کہاں پہ رہے دیکھیں پیسہ جہاں پہلے جاتا رہا ہے وہیں جا رہا ہے پیسہ کونسی جگہ پہ انہوں نے عرب عرب روپیہ دینے کا ایک پلان بنایا تھا ہر ایم 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 کو ادھری کا سوچ رہے ہیں اگلا ایلیکشن ہے ویلفیر آف دی ایم 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 ایز ویننگ آف دی الیکشن باہر ان کی جو پولیسیز ہیں دیکھیں ٹیکس لگانے میں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کوئی ایسا ٹیکس جو ملکی کونومی کو لے کے ڈوب جائے جس طرح پروپٹی کے اوپر ابھی ٹیکس لگے ہیں تو ساری کی ساری بیٹھ گئی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے اس کے اوپر ان کو بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے ابھی تو خیر بزنسمن طبقہ جو ہے وہ ان سے بڑا تانگ آیا ہو ہے اور وہ ٹیکس جو ہیں وہ بہت گریجول پروسس سے لگایا جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا بزنس بھی متاثر نہ ہو اور ان کو برا بھی نہ لگے انہوں نے ایک دم اٹھا کے ایسے ٹیکس کے تھپڑ مارے ہیں لوگوں کو کہ وہ پریشان ہو پروپٹی ٹیکس کے طرح سے پی ٹی آئی کا کوئی مطلب یہ جو پروپٹی ٹیکس اور بیشمار اور بھی ٹیکس آئے ہیں آپ لوگ نے اس کے اوپر کوئی مطلب کوئی اتجاج کوئی دھرنا کوئی لانگ مارچ ٹیکس کے اوپر مطلب ایسا جاں اس کے اوپر دھرنے نہیں ہو سکتے ایک بہت بڑا ایشو جو ہے پانامہ دیکھیں جب تک ایک انصاف ہو جائے گا نا جی ایک بڑا انصاف ہو جائے گا کہ ملک کا وزیر اعظم اتنے بڑے سکیم میں ملوث ہے وہ تو ابھی ہو نہیں رہا تو باقیوں کے اوپر آپ کیا کریں گے اگر وہ ہو گیا تو ملک کی تقدیر میں آپ کو بتا رہا ہوں بدل جائے گی کہ آئندہ کوئی مائیکہ لال جرت نہیں کرے گا کرپشن کرنے کی اگر جو الیکشن کمیشن میں ریٹ سپنڈنگ ہیں ان کا سین آج ہے اور پرائم نیسٹر کو گھر جانا پڑے تو نیکس پرائم نیسٹر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں چودرین نصار علی خان چودرین نصار بہت بہتر آدمی ہے ویسے شاید ان کو یہ نہ بنائیں میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں ہم تو دوبے ہیں تم کو بھی لے دوبیں گے میاں صاحب کسی اور کو بھی نہیں تسلیم کریں گے کیونکہ وہ دور ان کی صرف اپنی فیملی تک محدود ہے اور مریم صاحب ابھی نہیں آ سکتی ہیں اور بھی تو مجھے نہیں نظر آتا پھر کوئی پھر حکومت ہی جائے گی ساری پانامہ نہیں سا جب سے ایشو کریٹ ہوا چھوٹے میاں صاحب اور بڑے میاں صاحب کے درمیان اختلافات آئے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ ظاہرہ وزیراعظم بننے کا ان کا بھی دل چاہتا ہے اور وہ بڑے کامپیٹنٹ ہے میں یہ بتاؤں آپ کو چھوٹے وزیراعظم صاحب جو ہے نا چھوٹے میاں صاحب کی آپ نے کہا ہے ان کا بھی دل ہے مطلب کافی آپ ان کی خریدی بلٹی پر ترسٹ کریں انہوں نے اتنا کام سارے سلابوں کے اندر مطلب ہدر دل دلک شوز پہن کے وہ پھریں تو جناب پرائم منسٹر جب کی باری ہے میاں صاحب بڑے میاں ٹوپی ڈراما سارا ٹوپی ڈراما تو ہے اس میں بھی شکل ہے لیکن آپ نے اون کی ہے ان کی خریدی بلٹی کو چھوٹے میاں صاحب نے نای 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 ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ان کو آگے کریں کوئی پتہ نہیں ہوتا اگلی دفعہ آنہ کلنگ کے بارے میں شاہد آم نای کو نہیں بھی پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے جو دین ہے اس کے اندر بھی شدید اس کی مضمت کی گئی ہے تو کوئی گنجائشی موجود نہیں ہے نہ معاشی طور پہ نہ اخلاقی طور پہ اور نہ قانونی طور پہ ہر لحاظ سے اس کی میں مضمت کرتا ہوں اور جو لوگ کرتے ہیں ان کی مرمت ہونی چاہیے ایک افسوسناک واقعہ دو طرح کی افسوس ایک تو پہلے کندیل کو اتنا اوپن نہیں ہونا چاہیے میڈیا نے کافی بڑا رول پلے کیا اس میں میڈیا مانے یا نہ مانے اور میڈیا کرتا دیکھیں وہ چیز بک رہی ہے تو وہ پھر لیکن اس کو خیال کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد پھر جب وہ ہو گیا تو پھر اس کے بھائی کو یا جس نے بھی یہ کام کیا اس کو خیال کرنا چاہیے تھا پھر جب وہ ہو گیا تو پھر دوبارہ میڈیا کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ چلو ہونی جوب کر جاؤ پھر اس کو بارالی ایک افسوسناک واقعہ دیکھتا ہے اس کو میں بہت زیادہ قصور بار نہیں سمجھتا میں نے کوئی بہت زیادہ اس کیس کو سچ پوچھے تو فالو نہیں کیا صرف مولوی صاحب کا موقف تھا کہ میں جب باتروم سے باہر نکلا تھا تو اس نے میری ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور وہ سیلفیاں بنہاری تھی اب اس میں ایک شریف آدمی کیا کر سکتے ہیں چلے کڈناپنگ ایشو پہ توجہ دینی چاہیے گورنمنٹ کو لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں بچے بھی اور گھر والے بھی اور ڈیفنیٹلی ہے اس پہ کیا میں کہوں کہ اس میں ڈیفنیٹلی توجہ دینی چاہیے گی اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ڈیموکرسی کو ڈیریل کرنے کی خوشش کی جائے گی جائے گی وہاں پہ ڈیموکرسی یہاں پہ ڈیموکرسی نہیں ہے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہاں پہ ڈیموکرسی کے سمرات لوگوں نے کھائے ہوئے ہیں پھل چکھا ہوا ہے وہ خوش تھے یہاں کے لوگ ڈیموکرسی کے ڈسے ہوئے ہیں ڈیموکرسی ہے وہ جو ڈیمونی گاؤں کے اندر ڈستا تو اس کے لوگ پریشان ہیں اصل ڈیموکرسی جب آئے گی تو لوگ انشاءاللہ اس سے خوش ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام پاکستانی عوام بھی اگر سپوز خدا نہ خواستہ ڈکٹیٹرشپ دوبارہ آتی ہے تو ہماری عوام بھی ترکی کی عوام کی طرح سٹینڈ لے گی کبھی بھی نہیں لے گی کبھی بھی نہیں لے گی لینا چاہیے نہیں ابراہ صاحب ایزا کونسیوشن ازا سپریم لوگ آف لین اکر دیکھا جو ایک بندہ پاکستان کونسیوشن کو ابروگیٹ کرتے ہیں جنرل پرویز مشرف اس کو تو بایر جانے دے دیا جاتے ہیں لیکن آیان علی وہ شو بیز سے ریٹے ہیں آپ کے ساتھ بھی مطلب اس سے گیا کتے ہیں ایکی فیلتی شو بیز والی ایک جو بندہ کونسیوشن کو توڑ رہے اس کو جانے دے دیا ہے دوسرا جس پہ ایک عورت ذات ہے جس کے اوپر منی لارننگ کا الزام ہے اس کو روک لیے کیا آپ سمجھ دے ہیں کہ کونسیوشن توڑنے سے بڑا جرم ہے منی لارننگ دیکھیں میں اس وقت نہ بڑے جیپ سے موڈ میں ہوں تو میں آپ کو یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر جس ملکہ وزیراعظم پانامہ والا ہو تو پھر ایان علی بچاری کس کھاتے میں ہے جانے دیں سب کو باہر جاتا کہ وزیراعظم نہیں اندر جاتا سب کو چھوڑ دیں جتنے بھی جیلوں میں قیدی ہیں نا ان کو چھوڑ دیں ان کا کوئی فائدہ نہیں اس ملک کا سربراہ جو ہے وہ پکڑا جائے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور اسمبلی میں بیٹھا ہو بطور وزیراعظم اس ملک میں ایک عام آدمی کو جو چوری جس نے کیا یا کچھ کیا ہے اس کو ہم کیا کہیں ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اللہ تعالی اس ملک کی خیر کرے مجھے اجازت بھی دیں کرپشن سے پاک پاکستان کیوں کبھی ایسا ممکن ہوگا کیوں نہیں ہوگا اسی کے لیے تو سٹرگل کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اسی کے لیے تو سٹرگل کر رہے ہیں جس دن یہ پانامہ والا کیس سوال ہو گیا وہ ایک کرپشن کے اوپر بہت بڑی ضرب ہوگی ڈیرز ٹھینکس لوٹ آج کے آئے گے سے عبرارو ڈھگ صاحب ٹھینکس ایبرار صاحب آپ نے ہوا پر کینٹی دیں گے ٹھینکس